موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربی شرحلی صدری وید صلی عمری آہلو لکتا تمنل سانی یافکہو کولی رمضان کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو سب سے پہلے پروگرام کیا تھا پہلے عشرے میں وہ ہمارا روزے کی قانون اور روزے کے مقصد کے حوالے سے تھا اس کے بعد پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا وہ ہم نے ان لوگوں کے عصاف دیکھے تھے وہ صفات دیکھی تھیں جو اللہ کو پسند ہیں گویا ہم نے اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں اور ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں جو ان کو پسندیدہ بناتی ہیں ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی آج ہم اسی سلسلے میں جو تیسرا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو وہ کونسی باتیں ہیں جو ناپسند ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ باتیں وہ صفات جن لوگوں کے اندر جن انسانوں میں موجود ہوں گی وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوں گے تو ہم اس حوالے سے آج قرآن میں سے وہ آیات دیکھیں گے جن میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اس طرح کی صفات رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کو ناپسند ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے قرآن میں سے ایک ان صفات کے حامل جو ان اعصاف کے حامل لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ یار کی ہے جن کو اللہ تعالی نے باقاعدہ منشن کیا کہ وہ ان کو ناپسند ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری صفات جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں ہیں ہمیں ان سے دور رکھیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں تو ہم شروع کرتے ہیں لا یوہبو کی لسٹ سے یعنی اللہ تعالی کو کون سے لوگ ناپسند ہیں تو اس لسٹ میں ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے موتدیم یعنی ایسے لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں سرکشی کرنے والی لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں فرمایا سورت بکرہ کی آیت ایک سو نوے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سلسلہ کلام میں نے آپ کو کہا ہے جب ہم آئیت پڑھتے ہیں تو اس کا سلسلہ کلام دیکھیں تو اس میں یہ محترم مہینوں کے حوالے سے حج کے متعلق اللہ تعالی بات کر رہے ہیں اور اس نے بتایا کہ اگر یہ مشرقین مکہ نے حج جو ہے اس کا رستہ روک رکھا تھا وہاں پر ان کا کنٹرول تھا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے لئے تیاری کی تو خیال یہ تھا کہ یہ استفاق یعنی جس سال انہوں نے سوچا کہ ہم حج کے لئے آگے جائیں مکہ میں پہنچیں تو اس میں ہوا یہ کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مشرقین مکہ جو ہیں وہ شہر میں یعنی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور جنگ کریں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو حرام مہینے ہیں اور جو حج کا سپیشلی موسم ہوتا ہے اس میں بالکل جنگ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے جب قرآن نازل ہوا یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ان حرام مہینوں کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ متنبے تھے تو اب جب یہ حج کرنے کے لئے جا رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ حج کے لئے نہیں آنے دیں گے انہیں تو ہو سکتا ہے کہ جنگ کرنی پڑے تو ایسی صورتحال میں جو سیچویشن بن رہی تھی اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے یہاں پر گائیڈ کیا اور بتایا کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر آپ دفاعی جنگ کر سکتے ہیں دفاعی جنگ کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا تو اس میں چونکہ ایک خاص طرح سے گائیڈ لائن دی جا رہی تھی تو پھر یہ بتایا کہ جو آپ کو جو حرم ہے اس میں داخل ہونے سے روکنے والے لوگ اگر آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں ورنہ اللہ تعالی کو تعدی کرنے والے یعنی ایسے لوگ جو سرکش ہوں جو زیادتی کرنے والی ہوں وہ ناپسند ہیں اور لیکن اللہ نے دفاعی جنگ کی اجازت دی اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اللہ جو سرکشی کرتے ہیں جو آگے بڑھ کے ایسا کام کرتے ہیں جو کہ سرکشی کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالی ان کو ناپسند کرتے ہیں تو دفاعی جنگ کی اجازت دی لیکن تعدی کرنے والے یا زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے ناپسند کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے جن کو ناپسند فرمایا وہ فساد کرنے والے اور مفسدین ہیں یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں فساد کو بھی نہیں پسند کرتا اور مفسدین جو فساد کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پسند کرتا فساد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا بگڑنا اور مفسد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بگاڑ پیدا کرے جو خرابی پیدا کرے تو اللہ کو فساد اور مفسد یعنی فساد کرنے والا دونوں ہی ناپسند ہیں تو صورت بکرہ آیت دو سو پچاس میں اللہ تعالی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی میچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی دلی نیت پہ خدا کو گواہ بھی بناتے ہیں لیکن ہیں وہ کٹر دشمن جب وہ تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کریں اور تم جانتے ہو کہ اللہ کو فساد پسند نہیں یعنی ہم جانتے ہیں کہ دعوت کی راہ میں جو مشرقین تھے یہ ان کی طرف سے مضاہمت اور مخالفت کی جا رہی تھی اور اللہ جو ہیں وہ فلاح کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو گویا اسلام کے خلاف جو ایکٹ کیا جا رہا تھا وہ فساد فی الارض تھا اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی تباہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ اللہ کے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے اور اسی طرح مفسدین کی حوالے سے یعنی جو فساد کرتے ہیں اس کے حوالے سے سورت مائدہ کی آیت سکسٹی فور میں یہود کی سرکشی اور کفر کے رویے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا یعنی فسادی اور بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں اور فساد بزاتے خود اور فساد کرنے والا یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں اور جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے وہ انسانیت کے خلاف چرم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو یہ تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ لوگوں کی فرمائی یعنی مفسدین اور فساد کرنے والے اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی وہ کفار حسین یعنی ناشکر گناہگار کی ایکٹیویٹیز اور کافرین یعنی انکار کرنے والے یہ اصل میں کفار حسین سے مراد ہے جو حق ادا کرنے والے نہ ہوں نہ شکرے ہوں گناہگار ہوں یعنی جو سارا دین ہے وہ تو اصل میں شکر گزاری ہے اور شکر گزاری جو ہے وہ ایکچولی اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ کبھی کسی اور کبھی حق ادا نہیں کر سکتا تو یہ ابتدائی چیز ہے تو جب ہم حق تصمیم کرتے ہیں خدا کو خدا مانتے ہیں تو ہم شکر گزاری پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کفار ایسیم میں ہم شامل ہوتے ہیں اور کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور انکار عام نہیں بلکہ وہ انکار جس میں آپ کو حق بلکل سمجھ آ چکا ہوتا ہے آپ کو ہر بات واضح ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو سورت بکرہ کی آیت 276 میں سود کھانے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہراتے ہوئے تنبیہ فرمائی جس میں ذکر کیا ناشکری اور گناہگار اور ایسے لوگوں کا جو حق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یا حکم ماننے کے لئے جو کہ خدا کا حق کہہ کہ اس نے جو آپ کو کہا ہے اس کو مانا جائے اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس نے اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھا دے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے یعنی سود نافرمانی ہے اور خیرات پھیلائی ہے تو سود ناشکری ہے اور جو خیرات ہے وہ حق کی ادایگی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے متنبیہ کیا تو جب جس نے ماننے سے انکار کیا وہ ناشکرہ اور گناہگار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ناشکری اور گناہگار جن کے پاس حق پہنچ جاتا ہے جن کو سمجھا جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا تو سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ناشکری اور گناہگار لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اور آگے جو ہے وہ کافروں کے حوالے سے بتائی کہ سورت علی عمران میں آیت 31, 32 میں اللہ تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی نبی پاک کے ذریعے منکرین جو نہ ماننے والے ہیں ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بکشنی والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے بعد بھی یہ مو موڑیں تو انہیں بتا دو کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا یعنی ان کو بات بتا دی گئی ان کو خدا کا حق سمجھا دیا گیا ان کو بالکل واضح طور پر اس چیز کا شعور ہو گیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہمارا مالک اس نے حق اس کو واضح کر دیا ہے اور اب اگر تم حق نہیں مانتے حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیر بھی کرو اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر اللہ حق کو نہ ماننے والوں کے ساتھ یا کفر کرنے والوں کے ساتھ یا انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں اور ان کے لیے پھر آگے بہت سارے سخت احکامات بھی ہیں جن میں ان کے لیے عذاب ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کرنے والوں میں اور اطاعت گزار لوگوں میں شامل لکھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو ناپسند فرمایا وہ ظالمین ہیں ظالم جو ہے وہ ہوتا ہے جو حق پہ نہ ہو یعنی ظلم جو ہے وہ رات کی تاریخ کی رات کا تاریخ ہو جانا بھی ظلم کہلاتا ہے ظلم جو ہے وہ راستے سے ہٹنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی ظالم کہلاتا ہے کسی کا حق نہ ادا کرنے والا بھی جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے جو بے انصاف ہے وہ ظالم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظالمین کو ناپسند کرتے ہیں سورت شورہ کی آیت چالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جس پر ظلم ہوا ہو یعنی اگر کسی پر ظلم ہوا ہے وہ بدلہ لیتا ہے تو پھر اس پر کوئی الزام نہیں یعنی ظلم کسی نے کیا ہے اور اس کے بدلے میں کسی نے اس کے اوپر اتنا ہی ظلم کر دیا جتنا کہ اس نے کیا ہے تو پھر وہ قابل معافی ہے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں یعنی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تو فرمایا کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے لیکن ساتھ یہ بتایا کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس پر کوئی الزام نہیں الزام تو انہی پہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے موسیقی